اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج ہمارے پاس ہے یہ آکو چک کی مشین شگر چک کرنے والی مشین گھر میں لاکے رکھیں اور سکون سے گھر میں شگر چک کر لیا کریں کوئی اتنی مہنگی بھی نہیں آتی اچھا اس کی تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ والی مشین ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے پریکر اس سے ہم بلڈ لیتے ہیں اور یہ ہے سٹیپس ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کا صحیح طریقہ بتاؤں گی جس کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا اب آپ کو دکھاتے ہیں شگر چک کر کے کیسے چک کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ نے سٹیپس وہ نکال لی ہیں اس طرح اور جب آپ نے اس کو نکال لینا ہے تو اس کو اچھی طرح سے پریس کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس میں نمی نہ جائے اور اس کے بعد آپ نے سٹیپس کو لینا ہے اور یہ جو آپ کو تیر کے نشان نظر آ رہے ہوں گے یہ بلیک بلیک نا یہ والے یہ چھوٹے چھوٹے دو تیر کے نشان بنے ہوئے ہیں یہ اور یہ اس کا گرین جو حصہ ہے نا اور یہ سراغ یہ یعنی کہ اندر کو جانا چاہیے یہ مشین کے نا اور یہ جو تیر والے نشان ہے یہ سیدھے آئیں گے یعنی کہ یہ دیکھیں آپ اچھی طرح اس کو دیکھ لیں یہاں پہ ہم مسٹیکس کرتے ہیں یہ ایسے آپ نے ڈالنی ہے اور یہ ہو جائے گی جی مشین آن آپ کے سامنے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جب یہ والا یہ انڈیکیشن دینے لگ جائے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ اوکی ہے اس کے بعد آپ نے یہ ریک کر لینا ہے اس کو ایسے کھینچنا ہے ایسے کھینچیں گے تو ایسے یہ پریس ہو جائے گا پریس کریں گے تو یہ لگ جائے گا اور بلڈ نکلے گا اب ہم آپ کو بلڈ کو نکال کے دکھاتے ہیں اور شگر چک کرتے ہیں ہم لگائیں گے مشین کے اوپر ایسے کر کے یہ دیکھیں اب اس طرح سے کچھ یہ ریزلٹ دے گی یہ ہماری آئیہ جی شگر صبح صبح کے ٹائم چھیک ہے اب آپ نے جب بھی شگر چک کرنی ہے دیکھ لینا ہے اچھی طریقے سے کوئی بھی مش نہ ہو چیز تاکہ آپ کا سٹپس وہ بھی ویسٹ نہ ہو اور صبح صبح اگر گرمی کا موسم ہو تو آپ نے مشین کو کوئی بھی ہو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ لینا ہے تاکہ وہ نارمل ہو جائے سٹپس نہیں رکھنی باقی کے لیے یہی ہے یہ جو ہے اس کو ہی رکھنا ہے اور اس کو بعد میں فوراں سے نکال دینا ہے یہ تاکہ اس کا کوئی ٹابلم نہ ہو ٹھیک ہے جی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا